اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم زیور رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہربز ناظرین آج ہم اسگند کے بارے میں بات کریں گے اسگند کو اسگند ناغوری بھی کہتے ہیں اشو گندہ بھی کہتے ہیں اسگند ناغوری کے مزاج کے بارے میں اس کے خواست کے بارے میں انسانی صحت پر اس کے اثرات کے بارے میں اور مختلف طبی نسخجات میں اس کے استعمال کے بارے میں آخریں بات کریں گے ناظرین اسگند کا پودا دو سے چار فٹ تک ہونچا ہوتا ہے اس کی شاخیں گول رویندار ہوتی ہیں اس کا پھول زردی مائل ہوتا ہے اس کے دانے گول چھوٹے اور پکنے پر سرخ ہو جاتے ہیں اسگند کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک چھوٹا اسگند لیکن اس کی جڑ موٹی ہوتی ہے جبکہ دوسرا بڑا اور دیسی اس کی جڑ چھوٹی اور پتلی ہوتی ہے دوسری قسم جو ہے اسگند کی یہ ہمارے ہاں عام پائی جاتی ہے کھیتوں کے اندر کبرستانوں کے اندر ویرانوں کے اندر یہ خدرو پیدا ہوتی ہیں بطور دوہ اس کی جڑ ہی استعمال ہوتی ہے اس کی تازہ جڑ سے گھوڑے کی پشاب کی طرح کی بو آتی ہے یہ جڑ جتنی موٹی اور سفید ہوگی اتنی ہی زیادہ مفید ہوگی ناظرین آپ کے سامنے اسکند ناغوری کے جڑ موجود ہیں پہچان کے لیے سمجھ کے لیے یہ اسکند ناغوری ہے مارکیٹ سے یہ اسی حالت میں ملتی ہیں زیادہ تر چھوٹے تنکے بھی اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں لیکن ادویات کے اندر نسخہ جات کے اندر ہمیشہ موٹی والی اسکند کو ہی استعمال کرنا چاہیے اسی میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ناظرین اسکند ناغوری کا مزاج گرم و خوشک مانا جاتا ہے اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے اسکند جسم کو موٹا کرتی ہے طاقتور بناتی ہے رحم کو تقویت دیتی ہے منی کو بڑھاتی اور گاڑا کرتی ہے مردانہ کمزوری جریان احتلام اور عورتوں کے بانچپن میں بہت زیادہ مفید ہے یہ ورموں کو بھی تحلیل کرتی ہے کمر اور جوڑوں کے درد میں بہت فائدہ مند ہے اکثر حکماء اسے سورنجاں شیری کا قائم مقام خیال کرتے ہیں ناظرین آئیور ویدک کتب میں لکھا ہے کہ ازگنہ گوری بیخ بدھارا اور ستاور تینوں ہم وزن لے کر کوٹ چھان کر ان سب عدویہ کی کل وزن کے برابر مصری یا چینی ملا کر بمقدار چھے گرام صبح و شام ہمرا نیم گرم دودھ کھاتے رہنے سے جریان اطلاع مردانہ کمزوری اور آزم کی کمزوری جیسے امراض ختم ہو جاتے ہیں پانی کی طرح پتلی رکیق منی مکھن کی طرح گاڑی ہو جاتی ہیں پز مردہ بے جان چہرے پھر سے گلاب کی طرح کھل اٹھتے ہیں نین مردہ زندگی میں پھر سے بہار آ جاتی ہیں لاغر اور نحیف زندگیوں کے لیے یہ ایک عجیب الاسر ٹانک ہیں ناظرین اولاد کی آرزو اور بانجپن کے خاتمے کے لیے ویدے کتب میں لکھا ہے کہ ازگن ناغوری پانچ گرام اس کو روغن گاؤ میں نرم آج پر بریان کریں پھر اس میں دودھ اور مصری ملا کر اُبال لیں جب قدر گاڑا ہو جائے تو اتار کر صد کر کے ایام سے فارغ ہونے کے تیسرے دن بعد یہ دوائی استعمال کرنی شروع کریں اور کم از کم بارہ روز متواتر اس دوائی کا استعمال کریں اس سے اولاد کی آرزو بھی پوری ہوگی بانجپن بھی ختم ہو جائے گا ناظرین جریان احتلام اور صورت انزال میں جب یہ آرزہ شدت پذیر ہو یا مرض کا آغاز ہو رہا ہو تو ایسی حالت میں ازگن آب حیات سے کم نہیں آئیور ویدک گرنتوں میں لکھا ہے کہ ازگن ناغوری کا صفوف چار گرام ستاور کا صفوف تین گرام اور موچرس کا صفوف ایک گرام ان تینوں کو باہم ملا لیں یہ صفوف بقدر چھے گرام شہد خالص بارہ گرام اور روغن گاؤ چار گرام میں ملا کر متواتر ایک ماہ کھانے سے رقیق مادہ تولید گاڑی ہو جاتی ہیں جریان اور احتلام اور صورت انزال کے وارزہ دور ہو جاتے ہیں یہ نہایت آلہ درجہ کا ٹونک ہے بہت فائدہ دیتا ہے انسان کی جسم کو مضبوط اور چست بناتا ہے ناظرین ازگند ناغوری کو طب آئیور ویدک میں اشو گندہ کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ اشو اور گندہ دو لفظوں کا مرکم ہے اشو کے معنی گھوڑا اور گندہ کے معنی تیز چلنے والا یا تیزی پیدا کرنے والا ہیں ازگند خون میں تحلیل ہو کر گھوڑے جیسی طاقت پیدا کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ازگند کے استعمال سے جسم میں ایک غیر معمولی اور نفع بخش طاقت بھر جاتی ہیں محسوس ہوتی ہیں بہت جلد کمزوری ختم ہو جاتی ہیں ناظرین سوزش اور ورموں کے سسلہ میں آجور ویدک گرنٹوں میں لکھا ہے کہ ازگند ناغوری کی تازہ جڑکو باری کچل کر گائے کے پشاب کیونکہ گائے کے پشاب کو مطر کو وہ پاک سمجھتے ہیں جبکہ مسلمان اسے پلیت سمجھتے ہیں ناپاک سمجھتے ہیں تو مسلمان اسے تازہ پانی کے اندر خوب رگڑ کر باری گھوڑ کر گھڑا سا لیپ تیار کر کے اس کو قدر گرم حالت میں مقام معوف پر اگر اس کا لیپ کیا جائے تو اسے سوزش اور ورم تحلیل ہو جاتے ہیں اور دردوں میں آرام آ جاتا ہے ناظرین کسرت ایام میں جب خون رکنے میں نہ آتا ہو تو ایسی پرشان حالت میں اسگند ناغوری کا صفوف باریک یہ تین گرام رال سفید دو گرام اور مصری چھے گرام ان تینوں صفوفوں کو اپس میں باہم ملا کر یہ صفوف تازہ پانے کے ہمرا پھاکنے سے کسرت ایام کی پریشانی ختم ہو جاتی ہیں اور بہت سریع و لسر ہیں بہت جلد اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے ناظرین سیلان الرحم لیکوریا کے عرضہ میں اسگند کا صفوف چار گرام چکنی سپاری کا صفوف دو گرام عملہ خوشک کا صفوف دو گرام ناغ کیسر کا صفوف دو گرام درخت اشوک کی چھال کا صفوف تین گرام اور مصری بیس گرام یہ تمام عدویات ان کا صفوف باہم ملا کر بمقدار تین گرام صبح و شام دودھ کے ہمرا استعمال کرنے سے لیکوریا کا سیلان الرحم کا عرضہ ختم ہو جاتا ہے اور وجود میں طاقت بھی آتی ہیں کمزوری نکاہت ختم ہو جاتی ہیں جوڑوں کا درد کمر کا درد وہ ختم ہو جاتا ہے چچرہ پن ختم ہو جاتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ